اللہ علیکم السلام ٹھیک 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 الحمدللہ اچھا امیر بھئی جب ویل کا آپ ٹوٹ جاتا ہے تو کس طرح سے ریپیئر ہوتا ہے اور کیا ہم نیو ہاں پر دلوانا چاہیے موٹسینل کے ویل میں یا اسی کو ریپیئر کروانا چاہیے نہیں اگر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس حبہ ہے تو اس کے اندر بہر ہیں گے ڈھیلا ہے اچھا اگر یہ گاہ کی فرصت ہے بستمر کہتا ہے کہ یہ میرا خرچہ یہ بھی کام ہونا جی ہے تو اس کے حساب کے ساتھ اکثر ہمارے پاس ویل آتے ہیں وہ ان کا یہی فعل ہوتا ہے کہ یہ گولے ٹوٹ جاتے ہیں یہ کمپنی کی طرح سے آتا ہے پتلا سا بلکل اس پر رنگ لگا جاتے ہیں رنگ لگانے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کہتا ہے کہ چیز کے لئے مٹی وغیرہ نا ہے مٹی آپ کو پتا ہے ہر چیز کے اندر جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں پانی بھی جا سکتے ہیں جدنی ان بات کرتے ہیں حساب اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ گولہ تھیار کر رکھتا ہے اوپر سے تو اب ہم اس کے اندر بھی ٹیل ہے ٹھیک ہے نم تو ہم اس کے ٹوٹ لگائیں گے طور لگانے کے بعد ٹوٹ لگانے کے بعد یہ گولہ اس کے اندر ٹھوک دیں گے اس کے اندر ٹھوکڑنے کے بعد پھر یہ بیڈنگ کا حید کریں گے اس کے اندر جو کون ہوتی ہے نالی کی کتے ہے تو وہ لگا کے اس کے اندر بیلنگ سانت پورا کرتے ہیں جس طرح یہ بیلنگ سانت پورا ہو جاتا ہے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ دودھالی گھڈی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں اس کو توڑ دو میں اب وہ کہتے ہیں یہ توڑ دو توڑ کے یہ چیز لگا گیا بھئی ہم تانگ ہو چکے ہیں وہ بہت زیادہ تانگ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی دودھالی موٹ سانتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دے کی چیز ہے یہ یعنی کہ لوگ اتنی طاقت رکھتی ہے اور یہ دیکھیں یہ شیلور ہے شیلور اور لوگ کے اندر کافی فرق ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو کیسے انسٹال کرتے ہیں اب ہمارے ویڈیو اور سبسکیبرز کو کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ ہمارے ویڈیوز لیٹ جا رہی ہیں آج کل میں آپ کے ویڈیو کو یا میرے سمجھ دو آپ ہم ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم فیلال محنت کر رہے ہیں ہمارے ویڈیو چاہے لیٹ بھی آتی ہے لیکن ہمارے جو ویڈیو ہوتی ہے وہ ریل ویڈیو ہوتی ہے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح کام کر رہے ہیں آپ کو اچھی طرح سمجھ بھی آ جاتی ہوگی اگر نہیں آتی تو کمنٹ کے اندر کمنٹ کریں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کوئی اور کوئی مسئلہ ہویا تو آپ لیے ویڈیو کے لیے ہمیں بتا دیں تو کمنٹ کے اندر کمنٹ کیا کریں تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ نیو ویڈیو کیسے بناتے ہیں اور کیا کیا بناتے ہیں جو ہم جو ویورد ریکمنٹ کریں گے جو ویورد کی خواہش ہو گیا ہم اس کو ضرور پورا کریں گے ٹھیک ہے اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کیا کریں گے اب یہ دیکھیں یہ ہاب ہے نا اس کو اس کے اندر پکڑ لیتے ہیں خراج کے اندر اچھا چکے کے اندر لیتھ مشین چکا ٹھیک ہے ہمارے کچھ سبسکرپرز کہہ رہے تھے کہ آپ کہاں سے ہو اور کس شہر سے بلونگ کرتے ہو ہاں ان کے بارے بھی ہے ایک بلونگ بنائیں گے ٹھیک ہے تو ہم ابھی فیلہال اس کے اندر آپ کو صرف بتا سکتے ہیں کہ ہم دنوٹ شہر تھے ہاں لوڈرہ ہمارا تھا یہ چھوٹا تھا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سیٹ اپ سیٹ اپ ہے ہمارا تو اس کے اندر ہم کام کرتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی یہ ویڈیو بنا لیتے ہیں آپ کے لئے انفرمیٹیو ویڈیوز آمیر بھئی سات سے پہلے آپ کیا کرو گے میں آپ کو دکھا رہا جاتا ہوں یہ ہے ٹھیک ہے اکثر میں نے ویڈیو کے اندر بتایا ہوگا کہ یہ جو لوگ ہوتی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں میں کی ٹھیک ہے یہ اس طرح اگر ماریں گے یہ ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے ہم اس کو کے لئے جانبا ہے ٹھیک ہے اس کو país ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ میرے کے لئے ہماری ویڈیو آپ میرے کام کو دیکھ لیں ہمارے کام کچھ صرف آپ میرے روarem ہمشین میرے کی قدر سے بارات دور دور ک אנחנו ویڈیو تو پ ہمیں آمیر بھئی اس کے بعد آپ کیا کرو گے ٹول بندن کے بعد اس کے بعد آپ دیکھیں یہ بٹن ہے ہاں ہاں آجا یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب دن تھوڑا سا ٹیڑا چل رہا ہے اس کا کیا کرو گے آپ آجا کیونکہ کوئی بھی چیز ہے اس کی علیمنٹ زیرو زیرو ہونی چاہیے کیسے آجی بلکل زیرو زی سٹم ہوگی تو چیز لیول کے اندر بھی چلے گی چیز چڑی رہے گی ہاں گرم نہیں ہوگی صحیح اس کی اندر ہے اب بھی گرم ہو سکتے ہیں توٹ سکتے ہیں پھر گرم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی چیز ہے نکسام دے رکھتی ہے صحیح کوئی چیز بھی ہے نا اس کی اندر کی ایک لیمیٹ ہوتی ہے جو بھی چیز ہے وہ ہر چیز کی اپنی لیمیٹ ہوتی ہے ہم آپ کو رکھاتے ہیں کہ اس کو سیدھا کرنا لیول کرنے کے بعد پھر آپ کو یہ دکھاتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آؤٹ ہے نا یہ آؤٹ ہم آپ اس کو سیدھا کر کے دکھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر دیکھیں یہ آؤٹ ہے ہم سیدھا کیا سے دکھتا ہے یہ آپ کو دکھائیں گے اچھا یہ سیدھا کرو گیا آپ ہاں جی اچھا یہ سیدھا ہو گیا یعنی کہ جہاں پہ نشان لگ رہا ہو وہاں پہ چوڑ لگا دینا ہے ہاں جی صحیح ہو گیا اچھا یہ زیرو زیرو ہو جائے گا پھر اس کا جو ہے نا ہاں اچھا امیر بھئی بتائیں ہاں یہ دیکھا ہے وہاں نے سیدھا کر دیا جی ہاں سیدھا ہو گیا نا ہاں ہم اس کو لگا گیا ٹھول یہ یہ سکتے ہیں لگا گیا سیارا اورگا دیا امیر بیٹ� رویٰ پر لگنے کے بعد آپ کیا کرا گئے ہاں ہاں یہ اس دیکھیں ہاں nu یہ اس کا نام ہے دی جیڈل ونیر ٹھیک ہے ونیر کلپر یہ دیکھیں یہ ہم نمیس کی دیکھ رہے ہیں ہاں یہ آر tantیسار ٹھیک ہے نا صحیح ہو گیا یہ پرمیش ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس پرمیش رکھیں گے وہ خاص چیز ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے جو مکانیکل فیلڈ کے اندر ہیں یا کوئی لیٹل مشین کے اندر ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیاد ہے پندرہ صحیح ہو گیا ہم اس کو سیاد کریں گے اس کے اندرہ دس سیمیں یہ چھہیں چھہیں چھوٹا ہو گیا تو یہ چیز ہے بیس ٹھیک ہے یہ آپ نے کاری تھی ڈس یہ پندرہ پندرہ ہے یہ پانچ ہے چلا گیا یہ اچھے چلا گیا اس کے بعد ہم یہ سرکے گا رہی ہے ہم یہ سرکے گیا تو یہ ٹیس ام ام ہوجف ہے ہم نے ٹیس ام اپنے پندر کیوں گا ہم نے چینہ آیا چیڑی چینہ آیا چینہ آیا چیڑی آپ ایک ہوجود ہے سرکے آیا دیکھتے ہیں پندرہ کیوں گا سرکے گا تو ہم آپ کو یہ دکھا ہے اس کا سرکے گا کیا ہم نے این دو سرکا رکھئے ہیں اوپر … ایک یہ چیز ہے آگے کا سیاد بناؤ گے کس چیز کا اس کے اندر سیاد بنائیں گے صحیح ہو گیا اس کا سیاد آ رہا ہے اس ٹیم ٹھٹی سیمن اور یہ آگا کتنے پوائنٹ آپ ٹیٹ رکھو گے ٹیٹ رکھیں گے تقریباً پندرہ پوائنٹ ٹھیک ہے آپ بول لو یا جو سریکی زبان میں کہتے ہیں تھاؤزینٹ یا پوائنٹ کہہ دیں گے وہ کریں گے پندرہ پولے پندرہ ہوگی تو آپ کا حبر ہی نہیں پھات سکتا اور یہ گولہ باہر نکل بھی نہیں سکتا یہ میری گرانٹی ہے ٹھیک ہے اور آپ یہ گولہ جو بنا رہے ہو اس کا سیاد آپ بتا دیں ہماری ویورس کو اگر اکثر لوگوں کو نہیں بتا ہوتا یہ دیکھنا ہے یہ بیرنگ سیاد ہے اس کا سید تیس تو اس کو سید تیس رکھ لو تیس رکھ لو پچاس رکھ لو وہ آپ کی مرضی ہے کیتنا آپ اور آپ ڈائیا اس کا یہ آپ ڈائیا اس کا یہ چھوٹالیس ایمم چھوٹالیس کر دو چھوٹالیس کر دو یہ چل جائے گا ٹھیک ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا سیاد کیسے بنتا ہے صحیح ہو گیا اچھا ہامیر بھئی سیاد کتنا ہو گیا کیا کر رہا ہے آپ نے 37 یہ ہماری ونئر ہے ابھی پیلہ ونئر ہے یہ ہوتی ہے ایک پوائنٹ زیادہ تہار تو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ سیاد ہے بارہ پانچ چھے دن دن میں ایک پوائنٹ ہیلی ہوئی ہے تو ہم اس سیاد رکھیں گے یہ ہے چونسٹھ ٹیک ہے سینتیس چونسٹھ اچھا اور ہب کا کتنا ہو گیا؟ ہب کا یہ سیاد گا رکھتا ہے چیز چالیس ہے اب یہ ہے ونیر ہیلی ہوئی تو پچاس ہے تو یہ چالیس ہے کتنا سیز کرتے ہو سیز کرتے ہیں ساٹھ ہے میں ساٹھ ہے میں ساٹھ سینتیس ساٹھ ہاں جی ٹھیک ساٹھ ہے کہ وہ ساٹھ ہے ساٹھ ہے یہ ساٹھ ہے ساٹھ ہے اندر والے نہیں بنے ٹھیک ہم ساٹھ نہیں کرتا ساٹھ ہے گرمی وغیرہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے گھلا بناتے ہیں گھلا مکمل تیار کر دے گی صحیح پہلے گھلا تیار کر دے گی پھر آپ کو دونوں ساٹھ ہوتے کیونکہ گرمی ہوتی ہے کسٹو بار کو جلدی ہوتی ہے تو آپ دھوک کے بھی دیر سکتے ہیں یہ تھی تو ہوگا بالکل اچھا یہ نہیں ہے آپ کی نظبہ زیادہ مضبوط ہوگا ہاں یہ بھی زیادہ مضبوط ہے یہ ہم نے پیچھے آپ کو بتا دیا ہے کہ دوزہ لے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نئی موٹنر کا یہ توڑ کے یہ لے لگا کے دے یعنی کہ یہ دگی صحیح 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 ٹھیک ہے ستی ساتھ ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسی کنی بنا دیا ہم نے ٹھیک ہے یہ بیرنگ سیز کی ہے پہلے یہ بیرنگ سیز کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ یعنی کہ این بینیر ہوئی ہے تو ایک بیٹ ہے ٹھیک ہے صحیح تو ہم آپ کو دکھوکے دکھائیں گے کہ یہ کس طرح ہویا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا آمیر بھئی یہ دیکھیں یہ آپ ہم اس کو کچھ چیز بھی نہیں لگاتے ہیں صحیح ہے یہ اپنا پتینہ ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے دیرے سے بھی زاگ لگ سکتا ہے یہ زاگ لگ سکتا ہے اچھا یہ دیکھیں صحیح ہوگا ہے کیا جگار کی ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ چیز ہے گلہ یہ جو ہم نے بنایا ہے تو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پوری ویڈیو دیکھیں دوبارہ تھے دیکھے گئے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی تو آپ یہ دیکھیں یہ ہم اس کے اندر ٹھوک دیتے ہیں صحیح ہوگیا صحیح یہ دیکھیں یہ جو ہم نے بار سید بنایا تھا تو یہ موٹا سید تھا جو تھا وہ اس کے اندر چلا گیا ہے صحیح دو سٹیپ ہوگئے ہیں تو یہ بارہ سٹیپ ہوگئے ہیں تو یہ تو ہے یعنی کہ برگولی نارمل تو اندرالہ جو ٹھوکائی تھی اصل ٹھوکائی وہ ہوتی ٹھیک ہے اگر آپ کا گلہ ایتا ٹھوکتا ہے تو آپ کا گلہ کبھی بھی نہیں نکل سکتا اچھا یہ ہب کبھی بھی کہیں نہیں جائے گا کہیں بھی نہیں جائے گا جیسے جین ون چلتا ہے اس سے بھی کہیں گونہ زیادہ چلے گا بالکل میں گرنٹی دیتا ہوں اس چیز کی کیونکہ یہ الویا بن گیا ٹھیک ہے صحیح ہے وہ سلوار ہوتی ہے ہاں وہ سلوار ہوتی ہے آلومینیم ہوتی ہے یہ دیکھئے آلومینیم کو چھوڑے یہ چیز لگوائیں اگر آپ کی ٹوٹ گیا تو آپ نے نمہ حب لگوانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اچھا اس کا خرچہ کتنا ہو جاتا ہے اور نیو آپ کا خرچہ کتنا ہو جاتا ہے اب آپ نے نیو حب لینا ہے ہاں تو اس کے بیرک لینا ہے کون لینا ہے اس کے ساتھ ریم فیٹنگ کروانا ہے ریم فیٹنگ کروانا ہے آپ کا خرچہ بنے گا تکیر میں 18 سے 2000 پھر اچھا پاکستانی ہاں جی پاکستانی اگر آپ اس کو گولا لگوائیں ہاں یہ ٹوٹا ہے تو ہاں تو یہ جو لیتھ مشین بنی ہے یہ اس کام کیلئے بنی ہے پاکستان کیلئے ہے یہ لیتھ مشین یہ نیو چیز چاہے نامی بنائیں پاکستان کیلئے نیو چیز لوگ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کتنا ہاتا ہے اس کا خرچہ ہاتا ہے صرف پانچ سو روپے اچھا ٹھیک ہے پانچ سو روپے کے اندر آپ کی ہب بچ سکتی ہے نیو ہب لگوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ یہ ہب بچا سکتے ہیں یہ لگوا سکتے ہیں آپ کی پرانی ہب بھی نہیں دیں گے آپ کو آپ کا دو اتار پر خرچہ بھی ہو جائے گا اچھا کتنے کا سکرپ میں یہ سیل ہو جائے گا یہ تین سو روپے میں ہو یا چار سو روپے میں ہو جیترے بھی ہو یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے تو آپ اس کو لگوائیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو اچھی رہ دے رہا ہوں تو آپ اس کو لگوائیں آپ کا خرچہ بھی کم ہوگا آپ کا ٹائم بھی بچے گا تو آپ نیو آپ لینے جائیں گے تو آپ کی ڈیاری پوری ختم ہو جائے گی صحیح ہے تو آپ یہ لگوائیں یہ لگوانے کے بعد آپ موٹسا جلائیں اس کے بعد آپ مجھے بتائیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگیا ہے یاد ہے ٹائیا کو سبسکرائب لایسلی کرنا ہے سبسکرائب لازمی کرئے یہ گولر ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے تو ہم اس کے ادار آپ بیرنگ thoکیں گے ٹھیک ہے یہ بیرنگ چل ہو ہے ٹھیک ہے یہ بیرنگ ٹھوکا ہے یہ دیکھ کہ یہ بھی بیرنگ ٹھوک دیا ہے ہاں یہ گولر لگوائے ٹھیک ہے واقع ہے یہ جینئن ہے یہ جینئن کو کیا دیکھنا ہے آپ نے صرف چلا رہی ہے لائس اس کی دیکھیں یہ بڑھ چکی ہے جینئن سے بھی بڑھ چکی ہے یہ دیکھیں ہم اپنے اس کے اندر ایکسل لگا دیا ہے صحیح ہو گیا جو اس کے موٹسل کا ہوتا ہے ہم آپ کو اس کا لیول دکھاتے ہیں یہ بلکل لیول ہوگا اگر لیول نہ آیا تو گرنٹی ہوگی اس کی اچھا یہ دیکھیں یہ بلکل لیول ہے ہاں یہ بلکل لیول چاہ رہا ہے جس طرح یہ لیول ہے اسی طرح ہی موٹسل کے اندر لیول چلے گا اگر یہ چیز لیول ہے تو آپ کا موٹسل کا بھی خراب نہیں ہو سکتا نہ یہ گرم ہوگا بھی لاؤن نہیں ہوگا تو آپ اس کے اندر تارہ چڑھیں گی تارہ چلنے کے بعد یہ بلکل لیول فیٹنگ ہو جائے گا یہ بلکل اوکے ہو گیا ہے صحیح ہو گیا اچھا بھی برز آپ سے ایک اور شکریت ہے کہ آپ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہو لیکن 99% سے اوپر جو ہیں آپ لوگ سبسکراب نہیں کرتے کہنیلی سبسکراب کیا اگر ہم آپ کے لیے اچھے اچھے کونٹینٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا امیر بھائی آپ نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکال ہے سبیشل آپ نے ہمارے لیے ویڈیو بنوائیے بہت بہت شکریہ ٹھیک ہو گیا بھائی آپ ہمارے بھی امیر بھائی بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ امیر بھائی نے ہماری بہت سپورٹ کی ہے امیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ویڈیوز کے لیے اور بھی ویڈیوز بنواتے رہے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں ہمارے پاس کوئی شگیرد نہیں تھا نہیں تو شگیرد ہوتا تو پوری یعنی کے پراپر طریقے سے ویڈیو بنا دے یہ بھی بن چکی ہے تو اچھی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس تو اگر شگیرد ہوتا تو تو ہم آپ کو اس کو میجک بھی لگا کر رہے تھے کیونکہ رات ہو گئی ہے تو آپ دکانے بھائی کیا ویڈیوز آپ کو پتے کہ ہم کتنے بجے ویڈیوز بنا رہے ہیں یہ تقریباً بارہ بجے کا وقت ہو چکی ہے اور اب ہمارے وارکنٹ بھی دیکھ سکتے ہو صحیح ہو گیا بہت بہت شکریہ آمیر بھائی اور لاس میں بہت بہت شکریہ تھنے واد اور ویورز سبسکرائب لازمی کریں ٹھینک یو لب یو آل ہو گیا